یہ گنڈک، گھاگرہ اور گنگا بھارت میں ایک ہی جلا ہے جو گنڈک، گھاگرہ اور گنگا کے بیچ میں ہے جو سارن جلا ہے جو سنسلی ہے اور پندرہ سو ڈالفن ڈالفن دیکھنے کے لئے ہم ارمینیہ جاتے ہیں باہرین جاتے ہیں جورجیا جاتے ہیں انڈونیشیا جاتے ہیں اسرائیل جاتے ہیں ڈالفن سار انڈیجیٹ سپیس چلکا میں اور وہاں پر اسی کونے میں اسی کونے میں گجگرہ ہے گنڈک ہے گھاگرہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے جب میں پرشن میں نے پہلی بار پرشن منتری ہی سے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ سرکٹ بنانا ضروری ہے تب تک تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ایکو ٹوریزم کے لئے بھی بھارت میں بیسا جاتا ہے آج میں نے پرشن کو اتر میں دیکھا کہ بھارت میں ابھی تک لگ بک پانچ سو کروڑ روپیہ لگ بک آٹھ راجیوں میں گیا ہے اور میں لیرنتر سرکار سے سموات قائم کرتا ہوں کہ ایکو ٹوریزم ٹوریزم یا جو بھی پریباسہ آپ دینا چاہیں بیہار میں ایکو ٹوریزم کے نام پر آج تک ایک روپیہ بھی نہیں گیا ہے یہ کوئی آروپ نہیں ہے مہدے میں اور اس کا میں نے ادھارن دیا ہے ڈالفنز جو انڈنجر سپیسی سے اسی کونے پر ہے وہ بھی ٹوریزم ہے سونپور میلا دنیا کا سب سے بڑا میلا مانا جاتا تھا پشو میلا جو بھارت میں تھا مہدے میں منطری جی نے ایک تاریخ کو اسی صدر میں اتر دیا تھا میں دیکھوا لوں گا میں اس پرکار کی سنچیکہوں کو لے کر پورے بھارت میں پچھلے تین سال سے گھوم رہا ہوں مجھے سمجھ بنی آتا ہے کہ بھارت سرکار کے کس کارلے میں جا کر یہ سنچیکہیں بلین ہو جاتی ہیں میں ایک نو مارک دوہزار اکھاروں کو اسی پرستاد کو میں نے بھارت سرکار کو دیا تھا جب بھی میں سرکار کے منطریوں کے پاس منطریوں کا نہیں ادھیکاریوں کے پاس جاتا ہوں تو ہمیشہ ایک نیا پرنا کھول کے نیا قانون بتا دیتے ہیں بیہار سرکار کا یہ پرستاد بھارت سرکار میں لمبت ہے کیا ایکو ٹوریزم کے اس کا نام آپ کو جو بدلنا ہے بدل دے یہ میں پتھل پر رکھنا چاہوں گا آپ کا اس کو آپ ایکو ٹوریزم کر دے ریلیجیس ٹوریزم کہہ دے اس کو جو ٹوریزم کہہ دے لیکن بیہار کے کھاتے میں جو بھی ٹوریزم کے نام پر پیسہ جانا چاہیے اور اگر ایک مد ایکو ٹوریزم ہے تو مہدہ میرا آپ سے آگ رہا ہے کہ سونپور میلا جو ایکو ٹوریزم کے دشتی کے ان سے دنیا کے سب سے زیادے تفتیاتری سب سے زیادے ایکو ٹوریز فینڈلی وہاں جاتے ہیں اس پرس اس تھان کے لیے جو سارن سنسدیے چھیتر میں وستیت ہے آپ کے طرف سے یہ پرستاف انوبودن کے لیے جو آپ کے منترالے میں پچھلے تین سال سے لمبت ہے اس کو جس شریری میں آپ داننا چاہیں بچار کرنا چاہیں گے یہ میرا آپ کے آگ رہا ہے مانی ادھگی شرق سے بہت ورش سے صدست بھی ہیں اور میرے نجی مطر بھی ہیں ان کے بہت سارے پتر میرے پاس ہیں ایسا وہ مجھے لگتا ہے کہ صدر میں نہ کہیں اور میں ان پتروں کی سنکھیا بھی ان کو دے سکتا ہوں اور مجھے لگتا ہے جو پتر آپ نے لکھے تھے وہ ہمارے منترالے سے سمبت نہیں تھے اس کے بارے میں ہمارے جو پور منترالے اور بیبھاگ نے پہچائے ہیں اس میں کوئی بھرم نہیں ہونا چاہیے دوسری بار جو آپ نے کہے کہ ایکو ٹورزم کو لے کر بیہار کا کوئی پرستاؤ ہے ایک سامان پتر آیا تھا نہ ڈی پی آر آئی ہے اور نہ وہاں سے کوئی پرستاؤ آیا اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھرے بارے میں نے آپ کے بعد کہی تھے جو ایکو ٹورزم کے کام چل رہے ہیں جس کا علیک آپ کر رہے ہیں اس میں اتراخنڈ ہے تیلنگانہ ہے کیرل ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی تدکال ہی ابھی شروع ہوا ہے اور یہ پندرہ سولہ سے شروع ہے پندرہ سولہ میں پہلی بار اتراخنڈ کو دیا گیا تیلنگانہ کو دیا گیا کیرل کو دیا گیا ہے میں آپ کو ایماؤنٹ بھی بتا سکتا ہوں اکستان بتا سکتا ہوں مزورب بیہار سے بیہار سے سایمان نے پتر آیا تھا اس کا میں نے جواب میں آپ کو کہا ہے مانی سولی پلی مجھے لگتا نہیں نہیں اب دیکھتی جی میں نے پریسن کا اتر دیا ہے مانی سولی مجھے لگتا سجد سے کہ کوئی کارانگے تو وہ کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے ان کو آپ کے مطلب سے کہنا ہے جواب میں نے دیا ہے جواب میں نے پہلے دیکھا تھا جو وہ کہہ رہے وہ صحیح ہے میں اس کے بعد جو جواب میں پریورتان آیا میں نے اس میں کہا کہ ہاں پرستان پرستان کے روپ میں نے ایک پتر آیا ہے اب اس کو وہ پرستان کہہ رہے ہیں اگر ڈی پی آر نہیں آئے گی راڈ سرکار کی طرف سے آگے کاربائی نہیں ہوگی تو مجھے لگتا کہ اگر یہ سنشکہ کے بارے میں سوکار کرتے ہیں ان کو گمراہ کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے تو وہ پٹل پہ بھی رکھ سکتے ہیں مجھے بھی دے سکتے ہیں بس جو جانکاری مجھے ہے وہی جانکاری میں نے دیئے سریمتی احمہ مالنی